فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے میں نے ہمیشہ ناجائز چیزوں پر احتجاج کیا ہے دو نئے احتجاج ہیں نہ ریلیزیں نہ کنمنشن ہیں تو اس کا خمیادہ مجھے بہتنا پڑتا تھا یہ سیاست یہ حکومت یہ گورننس ان معاملات میں محذب معاشر میں فوج کا کوئی قدام نہیں ہو پبلک کے لیے پاکستانی کے لیے اور ان کے قاس کے لیے ان کی حقیقی ازادی کے لیے جو خان کمیشن تھا اس کے لیے ہم میدان میں آیا اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا غصہ تو ہم پہلی بھی جائز چیزوں پر کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ناجائز چیزوں پر احتجاج نہیں کرتا ہے پھر شاید اس کو پرابلم ہے ضمیر کی میں نے ہمیشہ ناجائز چیزوں پر احتجاج کیا ہے اور جائز چیزوں کا ہمیشہ ساتھ کیا ہے باقی جو جس غصی کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ غصہ میرا نہیں ہے اور جن کا ہے ان کا اللہ بلہ کرے تین مہینے سے میں نے پہلی دفعہ ڈیڑھ دو سالوں میں تین ماہ میں نے گزارے ہیں جو مجھے ایک توڑی راہت ملی نہ پرچا ہوا نہ پکڑ ہوئی نہ دکڑ ہوئی نہ باغا ہوں نہ گھر پہ شاپا ہوا ہے میں پہ توڑا سائٹ پہ ہو گیا ہوں اب تو نہ احتجاج ہیں نہ ریلیز ہیں نہ کنونسن ہیں تو اس کا خمیادہ مجھے بہتنا پڑتا تھا اب تین ماہ سے جو میں میں اب ٹوڑا آرام سے ہوں بلکہ میں اگر اب ٹوڑا پور بھی کر رہا ہوں بیرین گیا دوڑی گیا لندن چلا گیا اور اس حال میں خوش ہیں میرا خیال ہے اب تو مجھے مزہ آنے لگا جب آپ پہ پر پرچے نہ ہو آپ پہ پکڑ دکڑ نہ ہو ایجنس کی آپ کی پیچھے نہ ہو نقصان آپ کا نہ ہو رہا ہو لہذا میں دعائیں گے رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے نیوٹرل تو کیا سیرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے اس سین پہ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں یہ سیاست یہ حکومت یہ گورننس ان معاملات میں محذب معاشر میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہو اب ترقی کیلئے اور کچھ تدیلی کیلئے یہ کوشش تھی کہ اکیپی کی حکومت میں کوئی ذمہ دار کوئی منصب ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکے اس تناظر میں جو ہے خالد یہاں کیا بھی نہ کیسا بنا لیکن اس کے بعد جو ہے جب آلات ہلٹا کھا گئے تو پھر جو ہے مناسب نہیں سمجھا گیا تو بہرحال جو فیور تھے وہ کیسے ہیں میرا خیال ہیں یہ سارے فیصلی پی ٹی آئی میں خان صاحبی کرتے ہیں میرا مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں ایک کاس کیلئے تھا میں جب پی ٹی آئی میں نوہی کے بعد کوئی اتجاج اور جل سے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پھر جائی سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا نہ کبھی سینیٹر باناتا نہ امینے باناتا نہ کوئی اڈوائزر کوئی منسٹر ایک والنٹری ایک پبلک کیلئے پاکستانیوں کیلئے اور ان کے خاص کیلئے ان کی حقیقی آزادی کیلئے جو خان کمیشن تھا اس کے لئے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا اور جس کے بعد جب یہ غلط فیمیا پیدا ہوئی اس کے بعد آپ والات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ ہوں لیکن فواد چودری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر ارضیاں دوں کہ مجھے واپس لو ایسا آدمی میں نہیں ہوں ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ میں کوئی سیاست ہی یہ سیاست تو نہیں ہے سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے چٹنگ ہے لیک پولنگ ہے تو یہ اس سیاست میں تو میں بھر نہیں رہوں گا خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں دڑے بندیاں نہیں ہیں یہ میں تردید کرتا ہوں دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہے لیکن خان کے ساتھ کسی کے مسئلہ شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گریفتار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے شاندانہ ہے شہریار ہے علی بحمد خان ہے جن لوگوں نے مار کئی یہ لے کئی رسوا ہوئے منٹلی ٹارچر ہوئے فیڈیکلی ٹارچر ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں اور اگر ہمارا تعلق ہے میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں جتنی قیادت ہے علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کینسے اس میں میری پانچ مئی کو ہی تھی اور آٹھ مئی کو پھر انہوں نے چھے اور سات کو میں گیا جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا جس پر انہوں نے آٹھ مئی کو یہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو نکال دیں کان تو سارے دنیا برے پروائی نہیں ہے مجھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ توخان کا ہونا چاہیے مطلب ہے کوئی پی ٹی آئی پوری اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کیا برا کیا ہے مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا گھر میرا گیرا میرا برادر انگلاب اغوا ہوا مرڈر ہوا مجھ پہ میرے گھر پہ تابر طور چاپی ہوئی ہے اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے تو لیخازہ اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا یا میں سب کو بتا دوں میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا میری مرضی نہیں ہے کوئی زبردست ہی میرے ساتھ نہیں ہے پیڈی آئی پہ تو شدت سے تابر طور حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سپریم گرڈ کے فیصلے پہ حمل درامت نہیں ہو رہا ہے ریزرف سیٹ ہو یا اب یا یہ بھی دے جائے نا جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے تیجاج کی اجازت نہیں ہے برکرز کی پکڑ دکڑ ہے سیکٹری انفارمیشن جیل میں ہے خواتین کو پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو آگواہ کیا جا رہا ہے نرمی کہاں سے آپ لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ پیڈی آئی کے ساتھ نرمی کوئی ایک مثال کوئی کوٹ کر دیں کہ یہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوئی ظلمہ اور جبر کا سلسلہ ہے جو دو سال دائی سالوں سے بدستور جا دیا میں استضائیں نہیں کرتا ہوں خان صاحب جو ہیں ان کو آگئی ہوگی لیکن میں نے جو بات کی تھی خان صاحب جو بلائیں گے تو جاؤں گا بس دیر سال میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا خان صاحب جو ہیں ان کی مربانی تھی اور جس کے بعد انہوں نے اپنی مربانی واپس لی بات ختم میں نے پاکستان تحریک انصاف خبر پختنخواہ اور پھر پورے ملک میں لیکن پی ٹی آئی کے پی میں بالخصوص ایک محنت باغہ ہوں مارکائی پرچے ہوئے پکڑ دکڑ ہوئی ایک جتجہد کی جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہیں ٹکٹ دیا لکی مروت ظلہ جو ہیں پس ماندہ ترین اضلاع میں سے سیکنڈ نمبر پر ہیں لو ویسٹ بدامنی وہاں پر ہیں بے روزگاری وہاں پر ہیں گزشتہ دس سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ سڑ کے ساری ٹوٹی پولی ہے وہاں بے روزگاری ہیں زمینیں ہماری بارانی ہیں لہذا اپنے علاقے کی عالت اظہار دے